وہ اس دن بھی ناچ رہے تھے وہ آج بھی ناچ رہے تم لوگ اس دن بھی رو رہے تم لوگ آج بھی رو رہے تو بڑے میچ میں پھر پرفارمس تو دکھانی پڑتی ہے وہ ہی مسئلہ پاکستان کی ٹیم کا جیسے ہی کوئی پریشر والا میچ جاتا ہے تو پاکستان بھی بلکل ویسی نیچی بیٹھ جاتی ہے ہمارا ٹیم ہے کہ پاکستان جیت جائے انڈیا سے پر وہ نہیں ہو سکتا خواب ہے اور خواب ہی رہے ہماری قسمت میں نے انڈیا سے ہارنا لکھا ہوا ہے یکین کر لو یہ بات میں بڑے دل سے کرنا ہوں ہم ساری زندگی نہیں جیتے گے ہم نہیں جیت سکتے نہیں ہرا سکتے انڈیا کو انڈیا کا پریشر انڈیا کا پریشر اوپر سے فائنل میں پاکستان کی ٹیم پاکستان کی آنے والی نسلیں پر داشت نہیں کر سکتی آجا were you expecting cap you were hoping کہ جیتیں گے نہیں پہلے سے بتا تھا پہلے سے آپ کو بتا تھا ہمیں اپنی کیٹی ٹیم پر پورے گئے فکس سا پہلے سے ہار کے تو آپ فکس سکتے ہیں ہم پہلے بھی بول رہے تھے ہم پہلے بھی بول رہے تھے آج تو سیچڈے آکھل سنڈے آئے گا اور الفان پتہ ٹویٹ کرے گا پروسیو سنڈے کیسا رہا تو پھر سو کے گزارنا کیونکہ آپ اٹھو کے تو شرم آئے گی اور میں کہتا ہوں ڈوب کے مرجو کہ آپ کے جنگ انڈر نائٹنیڈ ہوگی آپ کے ینگ ٹیم ہوگی آپ کے لیجنڈ ہوگی پھر بچی کون سے چون انڈیا سے بھائی آرنے والے اور یہ پاکستان کے فانس ہیں کافی نراز ہیں کچھ میں نے ویسے بھی کونٹینٹ کونٹینٹ بنایا کافی بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا پرفارمنس گروپ سٹیج میں کیسی اور آپ کیسی یوسیف بٹھان اور عرفان بٹھان ہی نہیں پکڑے جارے پولے ٹورنمنٹ میں جس ٹیم انڈیا ٹورنمنٹ سے باہر ہوتی ہوتی اندر رہیے اور آپ وہ ٹیم ہو جس نے ہر ٹیم کو پچھاڑا ہے اس ٹورنمنٹ میں صرف ایک ساؤت افریقہ سے آرہے اور پول میچز میں انڈیا کو آپ نے ڈھائی سو مارا ہے آئے فائنل میں کیا ہوا کیا انڈیا کا اتنا پریچر ہے کہ آپ فائنل میں نہیں انڈیا لگو مطلب آپ اندازہ لگاؤ انڈیا نے آپ کو دھو طرح سے پیل ہے دھو طرح سے وہ آپ کو پیل کے گئے ہیں شرم کر لو یقین کر لو لیجیے دوستو ایک اور کپ ایک اور ٹروفی آ گئی ہے ہاتھ میں عرفان پتھان نے بچا ہوا کام کیا بھائی یوسف پتھان کا یوراد سنگھ نے کھیلی کپتانی پاری اور ہاتھ میں آ گیا کپ پاکستان کو پیل کر پاکستان کو پیلنے میں جو مجھے ہے نا وہ کسی اور ٹیم کو ہرانے میں نہیں ہے پاکستان کو فائنل میں ہرا کر چیمپینز بن گئے ہیں لیجنڈز انڈیا لیجنڈز یوراد عرفان یوسف کے علاوہ اوپر بھی اچھی پاریاں ہیں گرکیرت ہیں کمال کی پاری کھیلی فیفٹی ایر آئیڈو کی بہت ہی کمال کا میز تھا بہت ہی ایکسائٹنگ میز تھا بھائی ایسا لگ رہا تھا مانو مانو ورلڈ کپ چل رہا ہو ورلڈ کپ میں پاکستان کو فائنل میں ہرایا ہو اتنا زیادہ مجھے آیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں پاکستانی جنتا کو کتنا مجھا آیا ہے کتنے مجھے کر رہی ہیں پاکستانی جنتا کس طرح کے کلول ہیں کس طرح کے ریاکشن ہیں چلیے دیکھتے ہیں تو بڑے میچ میں پھر پرفارمیس کو دکھانی پڑتی ہے وہ ہی مسئلہ پاکستان کی ٹیر کا جیسی کوئی پریشن والا میچ آتا ہے تو بیلکل ویسی نیچی بیٹھ جاتی ہے جہاں کی طرح بیٹھ جاتی ہے لیکن انڈیا نے جو مومنٹم پکڑا ہے وہ ناکوٹ سٹیج میں پکڑا ہے یہ پچھلا کار سمی فائنل جو آسٹیلیا کو آر آیا اتنی ان کی چمڑی اُھےڑ کے رکھ بھی کچوبر نگال دیا اور ابھی اور گے جو انگی ا ambigu اور چیلی والاcaust اور گے نہیں پہلے سے بتا پہلے سے آپ کو بتا چھا ہار گے تو آپ پسکسکس منڈ بولی آپ پہلے بھی بول دے تو آپ southwest oui تو آپ کو لگ رہا تھا اور آپ کہہ سکتے ہیں آرام سکون سے انہوں نے یہ میچ اپنے نام کیا اور انڈ پہ آپ کو لگا کے میچ تھوڑا سا انٹرسنگ تھا لیکن تھا نہیں مزے مزے سے کھیل رہے تھے اور اینڈ پہ جو وراز سنگھ وراز سنگھ میں چلو میچ تھوڑا آخری آور تک لے جائے تو ٹیکٹیکلی آپ کہنے آخری آور میں میچ ختم ہوا ہے لیکن چیز میں انڈیا نے اپنی گریفت بنائے رکھی رائیڈو رائیڈو نے جو تیس گھنٹوں پہ پچاس کیے تیس بھی پہ تو آؤٹ ہو گیا اس نے جا پچاس گھنٹ کیے اس نے بلکل حساب کتاب سیدھا رکھ کر دیا کہ باقی آنے والے مزے مزے سے کھیلتے رہے اور یوسف پڑھان کے تین چھکے یوسف پڑھان بہت ہی بہتین اور شاندار اور فانس آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور یہ پاکستان کے فانس ہیں کافی نراز ہیں کچھ میں نے ویسے بھی کونٹینٹ کونٹینٹ بلایا کافی بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا پرفارمنس گروپ سٹیج میں کیسی اور آپ کیسی تو جی کاؤں سے آپ انڈیا سے آپ خوش ہیں اب آئیے ادھر اب آئیے ہم خوش ہونا چاہے ہیں اور ہم پڑھو سی ملکم اچھا ہوا بڑی اچھی بات اور لوگوں نے انجوائی کیا اچھا آپ کو لگ رہا تھا کتنی مطلب انڈیا آج بڑا اچھا گروپ مچ میں ہارے تھے تو بڑی کانفیڈنٹ نہیں جس طرح آسٹریلیا کو ہرایا تو اس سے آپ کو کانفیڈنٹ ملا وہ تو تھا لیکن جیسے انڈیا سے ہی نہیں لگ رہا ہم لوگ جیتے ہیں آسٹریلیا سے مجھے بھی لگ رہا تھا مشکل ہے اس کو دلتا بہت ہی مارا ہم لوگوں نے ایڈے ٹرائم پہ ٹکٹ لیا ہم آنے والے نہیں تھے ارمہ آسو میں بے گئے اور ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے شاہد افریدی میں یہی دن دکھانے تھے اور ہم وہ دن دیکھ کے روتے روتے رہ گئے اور میں کہتی ہوں کہ مطلب ہمارے دن نہیں خراب چل رہے ہیں ہمارا مقدر میں ہار لکھی گئی ہے پاکستان کا دوسرا نام ہار بن گئے کہ یقین کرو نہ ایشیا کپ ملا نہ او ڈی آئی کپ ملا نہ ٹی ٹوینٹی کپ ملا چلو وہاں پر تو ہم فنالس میں بھی نہیں پہنچے یہاں پر ہم فائنل میں آ کر ہارے ہیں آج تو یقین کرو جس کو کہتا ہے چکنا چور ہو گیا دل وہ حساب ہوا ہے مطلب ہاج ہم لوگ یقین کرے کہ ہمیں 100 پرشنٹ جیت سکتے تھے لیکن ہم پھر بھی جو ہے نا پاکستان پاکستانی ٹیم کھیل نہیں بھول جاتی ہے جب آگے انڈیا کھڑا ہو پاکستان ٹیم کی ٹانگیں کامنے لگ جاتی ہے جب انڈیا آگے کھڑا ہو میں کہتی ہوں یقین کرے تم لوگ یار جس جس گوڑو ہیل یقین کرو میں نے دیکھ رہی میں پاکستان کو سپورٹ ہی نہیں کرنا میں نے پاکستان کو سپورٹ ہی نہیں کرنا ہم سپورٹنگ انڈیا فرم نا آن ورڈز ان آئیم کانسٹنلی سپورٹنگ انڈیا چاہے وہ انڈر نائنٹین ہو وہ چاہے ٹی ٹوینٹی ہو چاہے ایشیا کب چاہے کوئی بھی ٹورنمنٹ ہو پاوے ہوئے یا نہ ہوئے چاہے انڈیا کا میس نہ بھی ہوئے پھر بھی انڈیا آج کے دن کے بعد نا پاکستان کرکٹ سے مارا یقین اٹھ گیا اب ختم ہو گیا ہمارا جو سبر دھنا جو ہمیں یقین تھا کہ کاش یہ ٹورنمنٹ جیت کیا ہمیں پاکستان عمام کو تھوڑا حوصلہ تھا کہیں نہ کہیں ہم کہتے یار کوئی بات نہیں افسر ناؤں چلتے رہے ہیں کہیں نہ کہیں ہم جیتے ہوئے کب جیتے ہوئے کب جیتے ہوئے ہم کس طرح جیتے ہیں انڈیا سے صرف اپنے دلوں میں جیتے ہوئے ہیں اور جب ہماری آنکھیں کھلتے ہیں تو سامنے انڈیا کے ٹیم انڈیا سے باہر ہوتی ہوتی اندر آئیے اور آپ وہ ٹیم ہو جس نے ہر ٹیم کو پچھاڑا ہے اس ٹورنمنٹ میں صرف ایک ساؤتھ افریقہ سے آ رہے پول میچز میں انڈیا کو آپ نے ڈھائی سو مارا ہے آئے فائنل میں کیا ہوا کیا انڈیا کا اتنا پریسر ہے کیا فائنل میں نہیں دیکھیں انڈیا کے ٹیم میں کوئی بھی بڑا لیجنڈ نہیں تھا ہم اپنے سارے لیجنڈ کے ساتھ اترے ہم مطلب کھیلنا میں بھولے تھوڑا سے صرف چل پیر رہے ہیں جو بیڈ کے کمینٹری ہیں گا رہے ہیں وہ شیئر نہیں ہے ہم لوگوں نے انہیں شیئر بنا دیا جیت آج تاہت ہے وہ بھائی سن لو آج کے بتایا جیت کے بتایا کہ انڈیا کے جوان بھی ہے انڈیا کے بابے بھی شیئر ہے جس طرح انہوں نے پورے ٹورنمنٹ میں کمبیک کیا فائنل میں پاکستان کو پچھاڑا ہے پاکستان کی کی کرکٹوں نے ختم کر دیا ہماری ٹیم کے لیجنڈ کھیل رہے تھے پرانے پلیئر کھیل رہے تھے اتنی نہیں ہے کہ انڈیا سے جیت پائیں نہیں اگر کرا بڑا جیتے ہیں تو تو لیجنڈ اینڈ کے ہیں جن جس لان تو جیتے آرے ہیں گلا گالپند آؤ کریں تیری مننچے بھی آگے کیا انتے کرکٹ چھلوا کے گھر پر بابے بیٹھ جائیں جا کے ان کا کور کام نہیں ہے کوئی بارش تر نہیں آئی نہیں بارش نہیں آئی تو پھر ہار کے انس آگ دینے ہار گئے ہیں بس اندہریہ آگی ہو نہیں ہے نہیں 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 پرفومنس ہی نہیں صحیح کی نہ ہی کوئی ہمارا بولدر میں چلا شاہد بریتی تک نہیں چلا شاہد بریتی بھی کھیل رہا تھا چوٹ لگی ہو نہیں ہے نا کسی نہ کسی کو نہیں کچھ چوٹ چوٹ نہیں لگی کھیلتے نہیں ہیں وہ لوگ صحیح انڈیا نے پیسے دادا دے دیے ہاں لگتا پیسے کھا لیا انہوں نے پاکستانی ٹیم بک جاتی ہے بک جاتی ہے کیا مسئل ہوگی پاکستانی ٹیم کو انڈیا میں یہی کہوں گے کہ مانا کہ ہر ڈریم پورا نہیں ہوتا ہے ڈریم پورا کار دو وہ بھائی پہلے آپ کے لیجنٹ کون سے جیتے ہیں یہی مصبہ تھا جس نے بھائی بیک سیٹ پہ پتہ نہیں پیٹل سٹیپ کھیلنے گیا تھا سکوب تھا وہ کیا شور تھی وہ کام لگ جیا تھا کونسی لیجنڈ ہمارے جیتے ہیں ایک مارا اچھا میچ ہم جیتے ہوئے ہیں ایک چیمپئن ٹروفی ہے اور ایک جو بابرازم نے ون فیبری ٹو جو چیز کروایا تھا تین میچ میں سمجھتے ہیں تو اس کے علاوہ ہم جیتے ہیں ان سے کون ہے وہ ہم کہتے ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا بھائی یہ ہم اکس پوز ہو چکے ہیں جی یہ ہمارے وہ لیجنڈ جو ٹیوی پیڑک کہتے ہیں بھائی آپ کو اس سیچویشن میں ایسے کہنا چاہیے تھا آپ کو ایسے رن کرنے چاہیے تھا آپ کو ایسے اوبر بیٹ کرنا چاہیے تھا بڑ گیا آپ کے سارا کمپیرزن سا وہ سارا معاملہ تھا آپ کے شو ہو گئے ہیں یہ آپ یہ آپ ہیں یہ آپ نظر آگے آج تو سیچڈے ہے کل سنڈے آئے گا اور عرفان پتاں ٹویٹ کرے گا پروسیو سنڈے کیسا رہا تو پھر سو کے گزارنا کیونکہ آپ اٹھو کے تو شرم آئے گی اور میں کہتا ہوں ڈوب کے مر جاؤ کہ آپ کے جنگ انڈر نائٹنیڈ ہوگی آپ کی جنگ ٹیم ہوگی آپ کے لیجنڈ ہوگی پھر بچی کون سے جو انڈیا سے بھائی آرنے والے ہمیں رہے گئے وہ آم کی میچ کرو بھائی آب یار جو آپ بزن نہیں ہو رہا یہ آپ کی آپ کی نہیں آپ میسے ہیں وہ بھائی شیر مون ہیو ہماری قسمت میں نا انڈیا سے ہارنا ہارنا لکھا ہوا ہے یقین کر لو یہ بات میں بڑے دل سے کر رہا ہوں ہماری قسمت میں نا انڈیا سے ہارنا لکھا ہوا ہے یہ کوئی پاکستانی بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے نا تو نا اچھلا نہ کرو یقین کرو میں نہیں اچھلتا مجھے نہ پتا ہوتا سچائی کا یقین کرو میں نہیں اچھلتا ہماری قسمت میں نا یہ چیز لکھتی گئی ہوئی ہے کہ ہم ہم انڈیا سے جیت نہیں سکتے کبھی ہمیں یہ بتا دیا گیا ہوئی ہے اور جو اکلمان بننا جس کے اندر اکل پائی جاتی ہے وہ کبھی اچھلے گا نہیں یہ جو ہم گروپ میچ میں انڈیا کو جس طرح ہم نے ہرایا تھا تو بڑے پاکستانی اچھل رہے تھے یاد ہوں اس دن انڈیا وہ انفارچنیٹلی انڈیا کی ینگ ٹیم زمباوے سے بھی پہلا ٹی ٹونٹی میچ ہار کی تھی تو پاکستانی بڑا اچھل رہے تھے وہ جی سنڈے کیسا گزر ہے سنڈے کیسا گزر ہے وہ جی رات کو پاکستانیوں نے بھی جو ہے وہ انڈیا کو ہرا دیا ہے تو جی وہ جو ہے زمباوے نے بھی ہرا دیا ہے تو انڈیا تو جی ایک دن میں دو بار ہار چکا ہے مجھے بات بتاؤ وہ گروپ میچ تھا گروپ میچ میں ہرا لیا ٹھیک ہے فائنل کون جیتا ہے مطلب آپ اندازہ لگو انڈیا نے آپ کو دو طرح سے پیلے دو طرح سے وہ آپ کو پیل کے گئے ہیں شرم کر لو یقین کر لو شرم کر لو یار دوزار سات میں بھی یہی ٹیم تھی جس ٹیم نے آپ کو پیلا تھا اور دوزار چوبیس میں بھی یہی ٹیم ہے جس ٹیم نے آپ کو پیلا ہے آپ عرفان بٹھانا کا ٹویٹ کرے کہ پڑوسیو سنڈے کیسا رہا ہے تو پھر مرشیہ تو نہیں لگیں گی تو دوستو یہ ہے کہانی کل دو جیت جیتا ہے سیریج ون ہوئی ہے جمبابے کے خلاف فورت ٹی ٹویٹ میں بھارت نے مات دی جمبابے کو بہت ہی کمال کی جیت تھی وہ بھی اور یہ والی تو بھائی کچھ کیا کہیں اس کے بارے میں مجھا آ گیا پاکستان کو پاکستان کو ہرا کر جو مجھا ہے آپ سبھی جانتے ہیں وہ کہیں کہیں اور کہاں ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کا میچ ہو ہوکی ہو کبڑی ہو اور کرکٹ کرکٹ تو بھارت کی جان ہے اور اس میں پاکستان فائنل میں مل جائے اور ہم چھوڑ دیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو بھائی بہت ہی مجھے کا میچ تھا آپ اپنی رائے بتائیے گا اپنی پرتی کریہ دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت مسٹر انڈین ٹیکر پر چلے جائے گا وہاں اور زیادہ مجھے کریں گے بھنگڑے ڈالیں گے تو ابھی کے لئے اجازت جہن موسیقی 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 موسیقی